دیکھئے جہاں تک محمد اکبر لون کے مطلق پوچھے گئے سوالات کا تعلق ہے تو اگر آپ غور کریں سپریم کورٹ آف انڈیا میں تین سو ستر اور پینتیس ایک ہی شنوائی کے دوران روز اول سے ہی بلکہ اس کیس کی سماعت سے پہلے ہی جس طریقے سے سرکار کی جانب سے ڈیفنس لائرز کی جانب سے اس مسئلے کو ٹریولائز کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ عدالت عظمہ کو مس لیڈ اور گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی کبھی یہ کہا گیا کہ اس آرٹیکل کی آبرگیشن سے ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ ٹوریسٹ نے جو ہے ریاست کا وزٹ کیا ہے پہلے تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی تعداد میں کون سے ٹوریسٹ آگئے مجھے لگتا کہ بلکل بڑے فیک جو ہے آداد و شمار پیش کیے گئے اور ان میں جو ہے انہوں نے شری ماتا ویشنی دیوی کے بھگت جو ہے وہاں پہ درشن کرنے آتے ہیں وہ بھی ڈال دئیے گئے اور شری امرنات بڑا امرنات برفانی بابا کے جو درش دیے اور بہاری مزدور لیبر سارے اس میں ڈال دیا اور مجھے لگتا کہ کوئی بعید نہیں کہ اس میں عامی کا نمبر جو ہے عامی جو آنا جانا یہاں پہ آٹھ لاکھ ساتھ لاکھ آ رہے ہیں وہ بھی ڈال کے انہوں نے پیش کیے کہ ایک لاکھ اٹھاسی ہزار سیاہ آئے کشمیر کی جو ہے سیاحت کرنے کے لیے کتنا بڑا جھوٹ ہے اور آخری دو دنوں میں تو انہوں نے حد نہیں کر دی آخری دو دنوں میں آپ دیکھئے کہ جب کچھ فرضی انٹرونشن پیٹنشنز دائر کر کے جس میں ایک روٹس آف کشمیر کومنل کشمیری پندتوں کی ایک تنظیم ہے اس نے یہ کہا کہ دوزار اٹھارہ میں محمد اکبر لون جو فسٹ پٹیشنر ہیں اس کے انہوں نے جی بھارت یہ جمہو کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں پاکستان زندہ باد کے نارے مارے تھے تو گویا ان کی دیش بھگتی پر ان کی حبل وطنی پر ہی شک اظہار کیا گیا اور بتایا گیا وہ تو انٹی نیشنل ایلیمنٹس ہیں وہ تو ایک دیش دروہی اور وہ تو ملک دشمن ایک بندہ ہے اس کی پٹیشن پر کیسے غور کیا جا سکتا ہے برحال اس پر بھی اس پر بھی جو ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جیسٹس نے کہا کہ ان کو ایک حلف نامہ دائر کر کے یہ بتانا ہوگا کہ وہ واقعی جو ہے یعنی انڈین سوورینٹی میں بھارت کے اقتدار عالی میں یقین رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ تو محمد اکبر لون نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا بھی ان نے وہ ایفیڈیوٹ دائر بھی کیا تو برحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور خاص مسئلہ کل جو ہے ایک بریٹش کے برطانیہ کے ایک شہری مسٹر حریش سالوے وہ نمودار ہوتے ہیں اچانک اور وہ کہتے ہیں میں گجر بکروال اور پہاڑیوں کی طرف سے سپریم کورٹ میں آیا ہوں اور میں جو ہے وہ ایبروگیشن کے حق میں ہیں وہ لوگ اور وہ ان کے لیے انٹروینشن پٹیشن کی درخواست دائر کرتا ہے کہ مجھے انٹروین کرنے دیا جائے سوال یہ ہے کہ وہ کین گجر بکروال کی بات کرتا ہے سوال یہ ہے کہ جو جتنے بھی پرومینٹ چہہ رہے ہیں کل سے کم سے کم آدھا درجن گجر بکروال جو لیڈرز ہیں جو یہاں پہ کانونساز اسمبلی کے ممبر رہے ہیں ایمیلیز رہے ہیں ایون کچھ ایمپیز رہے ہیں تو ان سب سے بات ہوئی ہے ہماری تو ان میں سے جتنے بھی پرومینٹ فیزز ہیں انہوں نے کبھی بھی کبھی بھی اس دفعے کی ابرگیشن کی اس کی منسوقی کی ہماری تو کی نہیں بلکہ اگر آپ پچھلے چار سال سے دیکھیں کہ جتنے بھی جو نمائی چہرے ہیں گجر بکروال طبقے کے اس میں اگر آپ شروعات کریں گے میاں بشیر میاں الطاف صاحب کے کھانوادے سے جو ان کا نہ صرف سیاسی رہنما ہے بلکہ وہ ان کے روحانی پیشوا بھی ہیں میاں الطاف کی بات کریں وہ اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں ایون جاوید رانہ صاحب ہیں زلفکار چودری ہیں تاج مہیدین ہیں جتنے بھی آپ یہاں پرومینٹ فیزز ہیں ان کے انٹروز اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ ہی ریاست کی شناکت کی بات کری ہے اور وہ ریاست کی مجارٹی طبقے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹرائبل بچاؤ مارچ میں جو سٹوڈنٹ لوگ جو لوگ نوجوان نکلے تھے انہوں نے تحریک چلائی تھی ریاست بھر میں تو انہوں نے بھی کئی ابروگیشن کی حمایت میں کوئی بیان تک نہیں دیا ہے ابھی آئندہ آنے والی دس ستمبر کو وہ گجر سٹوڈنٹس ایلائنس کا ایک اجلاس ہونے جا رائے شریع نگر میں ان سے بات ہوئی وہ تو کہتے ہیں ہم اس چیز کی مضمت کرتے ہیں اب دیکھئے کس طریقے سے یہ سرکار جو ہے جھوٹ بول بول کے بول بول کے بول بول کے نہ صرف بھارت کے عوام کو نہ صرف بھارت کی نیشن کو نہ صرف بھارت کی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں بلکہ عدالت عظمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جہاں تک اکبر لون کا سوال ہے بھائی دیکھئے دوزار اٹھارہ میں انہوں نے اگر اس طرح کے نعرے بازی دی جب اس ایوان میں جب اسمبلی میں ایک طرف آر ایس ایس بی جے پی کے مبران جو ہے پاکستان مرد آباد کہہ رہے تھے انہوں نے اس کا وہاں پہ وضحات بھی کی تھی انہوں نے پاکستان زندہ بات کہا نہیں کہا لیکن ایک مزے کی بات ہے کہ اس وقت جو آہ جو ہے اسمبلی کے سپیکر تھے وہ مشٹر کویندر گپتا جو ہے بی جے پی کے تھے انہوں نے کوئی نو روٹس نہیں لیا بلکہ انہوں نے اس کو ایکسپنج کر دیا انہوں نے ایف آئی آر نہیں کروائی انہوں نے ان سے جواب طلبی تک نہیں اور اس کے بعد دوزار انیس میں جو ہے مسٹر محمد اکبر لون جو ہے بھارتی پارلیمان یعنی لوگ سبا میں چن کر جاتے ہیں وہ ان کو وہ منتخب ہو کر جاتے ہیں پچھلے ساڑھے چار برس سے وہ وہاں پہ لوگ سبا کی نشست پہ بیٹھے ہوئے کسی نے سوال نہیں اٹھایا آج ان کو پاکستان کے نعرے یاد آگے تو سوال یہ ہے کہ صرف اور صرف ان کا مقصد ان کی انٹینشن جو ہے وہ کوٹ کو گمراہ کرنا ہے وہ مس لیڈ کرنا ہے بھائی اگر تم یہی پیمانہ تمہارا ہے کہ یہاں پہ کون دیش بگت ہے کون یہاں پہ دیش دروئی ہے کون سیپٹسٹ ہیں جمہو کشمیر کی تاریخ یہ کیونکہ کنفلٹ زون ہے یہ بڑا بڑی حساس ریاست رہی ہے پھر تو اس اسمبلی میں جو ہے محضر رائش ہماری رائش ہماری کے نعرے لگیں پھر تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک ایک بندے کا کوئی کسی کا کنیکشن آپ کو محضر رائش ہماری سے نکلے گا کسی کا کنیکشن آپ کو الفتح سے نکلے گا پھر تو کل آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو ہے جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ کے فونڈر ممران میں سے ہیں وہ اس کے بانی ممبر ہیں تو پھرچہ اس پر اس پر بھی سوالات کھڑے کیے جا سکتے ہیں تو کل ملا کے یہ ہے کہ جس طریقے سے شروع سے ہی جب جب سرکار نے ایک ایفیڈیوٹ دائر کر کے یہ کہا تھا کہ کہ اس سے بڑی ترقی ہوئی ہے تعمیر و ترقی کی نئی منازل جو ہے جمہو کشمیر تیہ کر رہا ہے تین سو ستر کی منسوقی کے بعد جس کو کورٹ نے برحال ریجیکٹ کیا تھا تو تب سے ہی جو ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جو ہے وہ جھوٹ کا پلندہ پیش کیا جا رہا ہے کورٹ کو مسلیڈ کرنے کے لیے تو اب اگرچہ جو ہے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ اپنا محفوظ کر لیا ہے ریزرو کر لیا ہے تو اب ایک ریجائنڈر کے لیے پھر اسے ایک موقع ہے لیکن کل ملا کے جو ہے سرکار کی جو بھی جو بھی استدلال پیٹیشنس کی طرف سے پیش کیا گیا جو بھی دلائل رکھے گئے تھوس رکھے گئے تو ان کا جواب سرکار کے پاس تھا نہیں ایک اور پوئنٹ آپ دیکھ لیجئے سپریم کورٹ آف انڈیا سرکار سے کہتا کہ آپ الیکشن کب کروانے جا رہے ہیں اب ریاست بھائی الیکشن کے لیے تو آپ کے پاس کوئی نہیں گیا تھا نہ کوئی یہ کہنے گیا تھا کہ آیا محمد اکبر لون جو ہے وہ دیش بھگت ہے دیش دروہی ہے یہ پیٹیشن لے کر تو آپ کے ہاں کوئی نہیں گیا آپ کے ہاں تو یہ کہہ کے کہ پانچ اگست دوزار انیس کے جو اقدامات تھے جو راتوں رات اس ریاست پر ڈاکہ زنی کی گئی یہاں کے لوگ کے حقوق پر سپریم کورٹ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ وہ کنسٹوشنل ہے وہ آئینی ہے وہ قانونی ہے یا وہ غیر قانونی ہے یہ تیہ کرنے کے لیے بیچ میں کوئی پلندہ آ جاتا بیچ میں اس طرح کا جو ہے نا کورٹ کو جو ہے بار بار مسلیڈ کرنے کی کوشش کی گئی برحال اب جو ہے وہ کورٹ نے جو ہے اپنا جو ہے فیصلے کا حق جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے تو فیصلہ تو جو آپ بتا رہے ہیں فیصلہ جو ہے جو پوچھ رہے ہیں فیصلہ تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو میں پہلے بھی ایک انٹرو میں کہا تھا میں نے کہ اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا لیکن پھر بھی جس طریقے سے اس چیز پہ بحث ہوئی عالمی سطح پر مقامی سطح پر اور اس پر جو ہے جمع کشمیر کی تاریخ کو جمع کشمیر کی تاریخ کا ایک ایک باب ایک ایک ورک کی جو ہے نا ورک گردانی ہوئی ہے بقول شائر اڑائے کچھ ورک لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری تو لہذا پھر سے ایک ایک ڈیبیٹ شروع ہو گیا ہے عالمی سطح پر بھی اور بھارت کی سطح پر بھی کہ جمع کشمیر کا جو ہے مسئلہ کس قدر جو ہے وہ سینسٹیو ہے اور یہ برحال ایک پولٹیکل ایشو ہے